کیندسان جی حافظ صاحب چیف آب آرمی سٹاپ بڑھیں انہوں مبارک بات دیو حافظ صاحب میں توڑے نہ کل کرن لگا توڑی مبارک بات میرے آلو دھارے جے لینڈی جے داؤں میں قرآن بھی فاضد باستے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی القریم العمین موزد صامین محترم آج ہم سارے لبیق تحفظ قرآن مارچ میں شریک ہوئے اور یورپ زدہ لوگ آج بھی گھر میں بیٹھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ باہر مسلمان آئے مال روڈ پر تو اس سے یورپ کو کیا فرق پڑا میں نے کہا چلو اس سے یورپ کو فرق پڑا یا نہیں پڑا تمہارے کان پر تو جون رینگی ہوگی کوئی جس سے یورپ کو فرق پڑتا ہے وہ نسخہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں صدر کو لے کے وزیراعظم کو لے کے اپنی تمام کابینہ کو لے کے جہاز بھر کے پاکستان کی ایکانومی بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی آگے لگا کر دنیا میں جا کر ہر ایک دروازے پر پھیک مانگ رہے ہو کوئی تمہیں دیتا ہے کوئی تمہیں نہیں دیتا کوئی اپنی شرائط بنواتا ہے کیوں جا رہے ہو کہ آجی ملک کی ایکانومی خطرے میں ہے ہم ملک کی محشت بچانے کے لیے جا رہے ہیں میں نے کہا ادھر آؤ تم کہتے ہو پاکستان کے روڈوں پر نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا ایک بار باہر نکلو قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بام بالے بکسے کو بائے ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ پھر کے سویڈن لے جاؤ اور چاہ کر کہو کہ ہم قرآن کے نافذ کے لیے آئے ہیں ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاہ میں آگئی تو ہمارا نام بدل گے رکھ جانا تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کا تحفظ کس طرح ہوگا اوئے دس لاکھ مسلمانوں نے شہادت اس لیے دی تھی کہ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس ملک کے ماتھے کا جھمر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے وہ ہماری جوڑیشی اس کے جناب اوپر لکھا ہوا ہے اے دلو ہوا اقرب الالتقوی وہ ہمارے جناب جناب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے باید دولہم مستطا تم من قوت وامر رباط الخیل اوئے اس قرآن کو جلایا گیا مردو اس قرآن کو جلایا گیا ہے جس کے نام پر تمہیں ملک لیا گیا تھا اندر بڑھ گئے ہو کوئی ایک بھی نہیں بولتا میرے سارے میرے نال گل کرتے ہیں میں پنجابیش گل کرتے ہیں کینڈسان جی حافظ صاحب چیف آب آرمی سٹاف بڑھیں انہیں نو مبارک بات دیو حافظ صاحب میں تو آڈے نال گل کرنے لگا تو آڈی مبارک بات میرے آلو بھارے جے لینڈی جے داؤں میں قرآن بھی فازت باستے بھار لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ تسی کہن دے ہو میں ملک دا جگر آفیائی سرحدہ محافظہ تے قرآن تھی جگر آئی ہے جگر آفیائی سرحدہ کون محافظ ہے نظریات تھی سرحدہ دے اسی محافظہ تسی بھی حافظ ہو اسی بھی حافظ بیٹھے ہیں تو آڈے کو قوت ہے تسی انہوں کیوں نہیں بلا کے کہن دے اوے زلیلو پاڑھوں ساڑے قرآن نہ کی مسئلہ تسی نہیں پڑھ دے اسلام نہیں لیا دے تسی ساڑے قرآن نو کیوں جلان دے ہو اس تو چنگا سانو آگلا دے ہو اوے تسا حتف بڑھا کے رکھیا 1,2,3,4,5,6,7,8,9 اے حتف قرآن دا لفظ ہے تے حتف نو قرآن واسطے نہیں چلانا اوے اس واسطے کے حضرت فاروق عاظم دے زمانے حضرت عمر بن مہادی قرب ایک صحابی آئے ہونا کہ عمر بن مہادی قرب کی تلوار بڑی کاٹ کر دی بڑی تیز چل دی حضرت فاروق عاظم نے وہ تلوار مگا لئی مدینج ایک صحابی نو جے دے کے جنگیں بھیجا وہ واپس آئے اور انہوں پوچھا تلوار کیسی چلی انہوں نے کہا جی گزارے لیک ہے اتنی تیز نہیں ہے حضرت عمر بن مہادی قرب نو خط لکیا کہ عمر بن مہادی قرب تیری تلوار دی بڑی جناب مشہوری سنی سی بڑی ہے شورتہ سنی احسن اے تا کوئی نہیں اتنا کارڈ کر دی حضرت عمر بن مہادی قرب نے حضرت فاروق عاظم نے جواب ان خط لکیا کیا عمر بن مہادی قرب نے تلوار بیجی سی نار اپنا ہاتھ نہیں سی بیجیا اے ہاتھ آپ چلانواز تا نہیں ہاتھ آنے تھا ہاتھ چاہی دا عبدالی چلانواز تے عبدالی آنے تھا غیرت چاہی دی تو ہاتھے کے لاب کوئی گل کرے تا شام تک سافٹ ویر اپ ڈیٹ قرآن چل کیا ہونا تا سافٹ ویر کے انہیں اپ ڈیٹ کرنا اہتنا تسی جناب بدماش ہو اپنی باری آوے تا تسی کوئی نہیں بیخ دے نمبر سیتاں بیخ دے ہو اتو لے کے کھلے تک اوہ جناب ایک مسجد رحمت اللہ العالمین جو آواز چل دی آؤ اے مسلمانو قرآن دی حفاظت واسطے چلیے ایک زمان پارک بچو آواز آن دی آؤ امران خان دی حفاظت واسطے چلیے اوہ اے قرآن دی حفاظت کہنے کرنی تو تا کہنا میں امت مسلم مدد لیڈا نا زبان بھی نہیں کھلی قرآن واسطے کدھر ایک یورپ نراز نہ ہو جائے اقبال کہندہ یہ سائرانے حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے اتو لے کے تھلے تاکہ سارے مغرب پر وردہ ہیں جی جنہاں نے انگریزہ سے کتے نوائن ہو ساڑھے سے مسلط انہا اور یار گل سنو گھارتے بار کوئی غیرت آڑا ہوئے نا کوئی دب دب آڑا ہوئے گھارتے بار کوڑا نہیں سوٹن زندہ ہیں جی ایٹم بم بھی کول ہوئے جناب جے ڈرم مسلمان مردے بھی ہون نہ انہاں دا قرآن روڈ ہوتے رکھ کے جلا دیتا جاوے او جناب ملک جناتے ملک ہوتے کیوں گم سٹنا روڈ ہوتے جرمیں انہاں روڈ ہوتے قرآن جلایا جائے انہاں پتا کہ بھیکاری تحین اسی قرآن جلابہ کے بعد چھوڑ ڈالر دے دیں گے پھر چھپ کر جانگے انہاں تو گھٹا پہ غیرت کون ہے انہاں نوڈ ڈالر دے دیں گے فرانس نے غستاخی کی تھی انہاں سے خلاف تسا ساڑھے ہوتے کونیاں چلایاں پھر وہ امداد لے کیا ہے تسی بے شرم بڑھتے امداد رکھ لائی جے غیرت ہون دی تا تسی کہن دے ہو ایسی مارتا سکتے ہیں بکھے تا رہ سکتے ہیں بچے تا قربان کر سکتے ہیں لیکن توڑے مارتے تھکھ دے بھی نہیں ہیں لیکن کی کریئے اے سانو رنگیلے ٹنگرے اقبال کہنے تھا گورنر عبدالسامد اے گورنر عبدالسامد دور دا گزریا اس دی بیٹی وہ قرآن تے تلوار کٹھا رکھ کے پڑھ دی سی آج جناب جڑے سارے خالی قرآن چاہیے پھر دیں اے قرآن دا حصول ہے اس کی والدہ نے اس سے پوچھے کہ قرآن تے تلوار کٹھا رکھ کے کیوں پڑھ دی انہیں کہا اید و قفت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محبرن انہیں کہا قرآن اس واسطے کہ تلوار من زلم تے رچلندے تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے حافظ صاحب تو اڈی مبارک باد میرے کوڑوں دھارے بلکہ اس قوم کو اس امت کو دھارے جو مبارک باد اے اس قوبت تے نشے نال اس طاقت بسیر تے جڑا آئے گا کوئی سلام کرے گا حسیدہ اسنو سلام کرے گا جناب حافظ قرآن بھی ہوئے نال محافظ قرآن بھی ہوئے اور سادہ تا بڑا سادہ جا اصول دوستی بڑا سادہ جا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوشن اپنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا اور کوئی جا رہے ہیں جناب ہمیں سیاست بچانا ہستے اور جناب بے شرم ہے تھے گلتی پوری کرنا ہستے صبح در شام نوٹا دے بوٹ اور جناب ضمیر خریدے جا رہے ہیں انہاں بے ضمیرہ کو تانو توقع کے اور قرآن دی حفاظت کرنگے انہاں بے ضمیرہ کو توقع کے وہ اسلام دی حفاظت کرنگے وہ اسلام دا تانا لینن کی تے مسلمان بستن آجی وہ اسلام دا تانا لینن جا جے کیا دن جناب ساڑھا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں تے انہاں دا تا پہلے ہی تعلق کوئی نہیں انہاں دا تا پہلے وہ اس راہ ہوتے بیٹھیں وہ تک جورب بکبال گنڈا یہ ظاہرانے حریم مغرب ہزار پنے رہ پر ہمارے ہمیں ان سے بھلا باستہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں انہاں دا اسلام دا پتا انہاں دا پتا کشمیر اے دے چکے ہیں دو ٹوٹے پاکستان دے کر آ چکے ہیں پاکستان دی میشت نو او جڑی امت ہیں جی روز آمن تا ڈھائی پر سندقات دے وے ہیں جی پھر فطرانہ دے وے پھر عید آوے تا قربانی دے وے پھر جس دا دستک ہوئے اشارہ ہوئے گار ہوئے جناب سہلاب ہون زلطلے ہون آگ ہوئے آفت ہوئے بلا ہوئے اور قوم جناب اتیہ کرے سارا کچھ اس قوم نو پہنن اقوامی دروازے ہوتے قدی آئی ایم ایس دے دروازے ہوتے قدی جناب سامراج دے دروازے ہوتے قدی جناب آدمی پیک دے دروازے ہوتے بیکاری بنا دیتا اور بیکاری انہوں نے بنایا قوم بیکاری نہیں قوم تی ترجمانی دا آج بھی ہے دکھاؤ نا کیمرے اور انہوں نے دکھاؤ کہ اوئے تسی قرآن جلا دیو دیکھو لکھا سینے میں قرآن لے کے آئے بیٹھیں اور اے آنکھنا ان کیسی حافظ بھی آتے محافظ بھی آتے تحساب ظاہر ہے جنا لو دیکھ کے بھی جنا لو دیکھ کے بھی جناب ہوتے اقوام متحدہ چھتا دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہ ہونا قرآن دی گل کے تو کرنی انہوں نے قرآن نہ تعلق کی ہوئے انہوں نے کی درد ہوئے کہ جناب انہوں نے دے ہوئے کہ اپنے کیس مکاؤ اپنی جناب ڈنگ تپاؤ اپنا بھرا واپس باہر لیاو اور ناہل لیاو واپس اور جناب باقی اپنا خاندان بچاؤ تپر بچاؤ سارا کچھ اے کوئے ہو کہنا میں نے ان سے بزارتے اس میں دے دیو تب میری توڑی سلا اور اے قرآن دی کنے گل کرنی اسلام دیوے کے نگل کرنی اے تا خود سالمانے سورہ انفال تے سورہ توبہ خود قرآن دے نصاب چوئے تے پاکستان دے کرنی اے ناہوں پتہ کی قرآن ہو بے قرآن تاؤن حضرت اکرمہ جنگل جرمو کے جو خاویرہ باندے آگیا آپ ساری رات قرآن پڑھ دے سنکہ دے سن حاضر کتاب رب العالمین حاضر کلام رب العالمین جدو قرآن تے خاویرہ بنویا تے گھوڑے تو تھلے اتر آئے تے جناب چھاڑ مار گئے کہ آج واپس نہیں جانا موت تے بیعت کر رہے تھے آج قرآن تھی حفاظت تھی باری ہے جی قرآن تے حافظ جا کے جنگل جرمحمت حضورت دی ختم نبوت دے اتے پیرا دیں دے رہن آج بھی حافظ عدیل اور حافظ شہباز اور حافظ شہاروز جیسے انہیں قرآن تھی حضورت دی نامبوس تو تے حفاظت کی دی اور اے یاد رکھو کفر نو اے چک کر دا کفر کہ انہیں کتنی غیرت باقی ہے کتنی غیرت باقی کوئی بولے آپ اور اے کدھی نہیں بولنگے انہیں صرف اپنے اقتدار نال پیارے اے کہنے مولی صاحب جنگل آگے رہتے گئے میں کہتا ہوں اوہ دو شرم نہیں آنڈی جدو مامہ دے پتر گھروں چکے لائے جاندے اور صرف ایک تویٹ کرنگ دے قرآن دے جنرل ہوتے جنگل نہیں لگ سکتی کیوں نہیں لگ سکتی قرآن دے جنرل ہوتے جناب گلے گل تگڑی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس واسطے کے تواری زادہ مسئلہ اے دو فیٹین مسئلہ آگیا اے دو جناب وزیر دے خلاف گل ہو گئی اے جناب وزیراعظم دے خلاف گل ہو گئی میں کہا امام الانبیاء دے خلاف گل ہوئی اوہ دو تسی کتے مرے رہو زبان جنبش بھی نہیں آئی اے سب گھنگے شیطان اے سادہ رہے ساڑھے ہوتے مسلک کی دے گئن تسی تگڑے ہو اے باز گھنڈا مہمار حرم باز با تامیر جہاں خیز از خوابے گرہ خوابے گرہ اے باز گھنڈا چھٹوئے اے تیرے حرم دی فاظت کرنگے خود کھڑا ہو اور اپنے نبی دی زدو دی بھی پیرا دے قرآن دی زدو دی بھی پیرا دے ہماری مجبوری ہے ہم میڈیا پر نہیں چلا سکتے میں کہہ تُس ہی یہ چلاوگے کہ ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دے یہ تو چلا سکتے ہو نا اس بے شرم کے وہ آپ بیان چلائیں گے ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے آپ نے قرآن چلایا چلو ہمیں تھوڑا سا ڈالر دے دو اب بچنا انہوں بھی نہیں ہے انہوں گر گر اللہ ہم مات سے ماتتا وقتلہ ہم ماتتا لا تم کی ملو ماتتا اے ولی ایک کامل تھی زبان چو نکلیا اور اے اور طرح نے دیا جلزے جس طرح نے انہوں حضرت خبیب ندی نے مقام تنیم ہوتے پڑیا کہ یا اللہ انہوں سارے انہوں گر لائے کہ کسے انہوں نے چھٹی کلے 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 کر کے حساب لنے ہو رہا کہ نہیں حساب سارے کو آجے پڑھے تھا حساب پاکی یہ گل گیڑی ہوئی جدو ٹرچا ویسٹریٹ تو پیچھو یوں یوں کرنی سارے جناب آج ہیں وہ جی انہوں نے ایسے کیا رجیم چینڈ کی مداخلت ہوئی میں کا مداخلت ہوئی کے نہیں ہوئی قرآن چل گیا وہ مردودوں قرآن چل گیا یہ تو ہوئی کے نہیں ہوئی یہ انہوں نہیں پتا یہ تو انہوں پتا تو ہوئی ہوئی نہیں ہے کہ قرآن چل گیا روڈ ہوتے انہوں نے نظر نہیں آرہیا ایک خط لے گا ایک شیطان جناب پورے پاکستان شیطانیاں کرتا رہا قوم بھی ہوتے ہیں آہو جی آہو سچا اے سارے مردودن جنہوں قرآن دا درد نہیں ہونا تو بڑا کول بے گھر رہتے جنہوں قرآن دا درد نہیں جنہوں جناب اسلام دا درد نہیں جنہوں حضورتی حصد دا پتا نہیں اور تکلیف ہو جائے گی یہ آپ نے ہمارے باڑے سبی بڑی سخت بات کہا دی میں کسی تسنا چاہتے ہیں ہوتے تو لے کے نہیں ہوتے 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 ہوئے جنہوں دا گال کریں پچھوں سارے کرنا کرتے پہن وہ جناب پیلجیم بھاگ ہے میں کہا ہونوں لکی کرنے اکبال کہنے ایک جرم زعیفی کی سزا مر کے پفا جات اور دوسری کہتے ہیں جناب آپ جلسیوں سے ملے ہوئے ہیں میں کہو ایسی ہستے منل آ رہے ہیں وہ سانوں دس کیا ہو اگر قفت فیرون کی درپردہ مرید ہو اگر قفت فیرون کی درپردہ مرید قوم کے حق میں لانت ہے وہ قلیم اللہ ہی ہے جی صویرے یا تیری ہوئے بشامی جا کے جناب سجدہ ریز ہوئے وہ معافی دے دیو اے جناب گل ہوئے ایسے تو سیٹ ہوئے اگر انہوں جا کے دس سے آ جائے بھائی تو آڑی ذمہ داری ہے پڑ دی اسی انہوں کی اولادوں میں چوان جناب یہ قدمی ہوتے لکھیا ہویا کہ یہ مٹی بڑی قیمتی ہے با شاہوں کے خزینوں سے ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے اگر ذلت کا جینہ ہو تو مہت اچھی ہے جینے سے اتنی گلے کہ اینا قرآن دی کوئی گل نہ کرنی اینا اسلام دی کوئی گل نہیں کرنی ایتے اٹھتے گھوڑے بھی گھرا کو جان اینا ملک دی گل کوئی نہیں کرنی اینا اپنے تیارے تیار رکھو ملک اکانومی دور دے جس دن کلاپ ہویا لاؤ میرے وہ گا خالی کورے کاغل ترکھا لاؤ اے سارے ناس چانگے دوسری دے میت رہ جانا اس ملک دے وارس بھی اسی ہیں ہاں اس ملک دے ساڑھے ہوتے مسلط کیتے گئے جنہاں گھوڑی پال مرپل ہیں جنہاں جناب جہدادہ نہیں ہیں انگلیز انکولو جنہاں انہوں نے کتے نوائے انہوں نے ساڑھے ہوتے آگئے جنہاں مسلط کیتا گیا جنہاں دے پچے بار پڑھن جنہاں دے اکاؤنٹ بینک بار ہون جنہاں دے علاج بار ہون اور جنہاں دے کہہ سکتے ہیں سبید انہوں کے قرآن دی کیوں اتنی بہرمتی کی دیجے انہوں نے بچے کر دیں انہوں نے بار انہوں نے جہدادہ بار کر دیں انہوں نے جناب بار مندنہ باپس کے تسیری قرآن دیگان کر دیو تو انہوں تا پناہ ہی تاہ دیتی گئی تو آڑا دے جنہاں مرنا میرا ہے تھے وے ساڑھے بڑے انہیں کبرا ہے تھے ون انہوں نے بڑے انہوں نے کیے اے تا جناب بات چھو پیک کر کے اور ٹی سی ایس کر دیں انہوں نے پارسل کر دیں انہوں نے کی لگے اس نال اے جناب پو عذب رشتے اور ایک تحفظ اے تاہ دا میرا نا قرآن دے نا تاہ دا میرا تعلقے اے تاہ دا ماں پہ عمر جانے پارسل کر دیں انہوں قرآن نہ کی لگے آؤ حضور دے دین دی طرف آؤ اور امت مسلمہ ساری اے 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 نا بدماشہ کو جان چھڑاؤ اے جناب منڈیاں دے تاجرہ کو لے جان چھڑاؤ اے دلانا کو لے قومی دلانا کو لے جان چھڑاؤ حضور دے دین نو تخت تو دل لے آؤ اگر ایک باری کس کے گل کرنی یورپ نہ ایک باری صرف ایک باری کو یورپ نہ کس کے گل کرنی جرورت ہی نہیں ہو حضور نے غلامت بارے دوبارہ دل دکھانے تھا سوچے انہوں نے کہنا ہوا سی سارا کچھ انہوں نے کیا یہ ہتھیار عمل کے لیے ہیں ہم نے یہ لکھ دینا ہے یہ اتھیار رسول اللہ کے لیے ہیں یہ اتھیار قرآن کے لیے ہیں یہ اتھیار اسلام کے لیے ہیں بس اتنا جا فرقے انہوں نے امن نہیں قرآن کہنا وَاِدُّ لَهُمَّ السَّطَاتُ مِّن قُوَّتِ مِّن رِبَاتِ الْخَيْلِ انہوں نے ذریعے اپنے دشمن اٹھ رہا ہو اللہ نے دشمن اٹھ رہا ہو ایک ایسے ہم نے امن کے لیے امن تھا جا پھر ایک ہو جاؤ سکتا وہ اس نے بذرے ڈالر دندے رہنگے آؤ حضورتِ دین نال کھڑے ہو جاؤ حافظ صاحب تو آڑی مبارک بات ساڑے ذمیں اُدھارے آج حضورتِ قرآن دی زتوں تے گال کرو صویرے سارے مبارک بات تو انہوں گھر دینا ہوگے تو آڑے اتھے ذمہ داری سابرا زیادہ بڑھ دی کہ تُسا قرآن پڑھیا الحمدود لے کے بن ناس تک تو انہوں قرآن دیکھ ایک زبر کا بھی پتا زیر کا بھی پتا اور تو انہوں پتا قرآن کی کہنا مسلمانہ دے بارے اتنا کی کہنا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةَ اللَّهَ تَخَابُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَابِشِرُوا فِمْ جَنَّتِ اللَّتِ کُون تُم تُوا دون دیکھو تو آڑے تو پہنے بھی اِنَّا ہوتے 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 سن اوہ چلے گئے تو سب ہی چلے جانا سب ہی چلے جانا اگر ناز زندہ رکھنا نے تو قرآن دی فاظت ہوتے گل کرو اور تگری گل کرو یا رب نال انہوں نے کہا سی جے ہو جے میاں مارے میاں قرآن نہیں پڑھتے خطا کارا لیکن قرآن دی ناموس تو تے گل نہیں آنے دیں گے با سہتنی دی تو آڑے نامو تالبہ باقی انہ نال سیاسی اے نا دیکھی گالے اے ناموس تو سا تھوڑا جا پہر مار رہا ہے باہر ناس جانا تھوڑا جا پہر مارو کہ زمان پارک بند ہو جانگے کوئی گل کرو اگر بعد کے قرآن دے واسطے گل کرو اللہ دے واسطے گل کرو اللہ تعالیٰ اس قوم نو بھی اس ملک نو بھی معاشی کراسس تو نکال دے گا یاد رکھنے نال آپ کہنے دا جڑا میرے حق میرے رستے ہوتے چلے ہدایت دے رستے ہوتے چلے پھر میں آسمان نو بھی حکم دینا کہ اپنے دروازے کھول دے زمین نو حکم دینا کہ اپنے خزانے ہوگل دے باقی سوچ چلان دیا تے سارے معاملات کرنیا نہ بلک رہنا نہ تو آڑیاں پردیاں نہ ساڑیاں پکڑیاں جیس سارا کچھ سلامت رکھنا چاہتے ہو تعالیٰ حضور دیتین نال آج راک جاؤ قرآن دی حفاظت دی اچگل کرو اور قرآن تا ہو قرآنیں جنہوں صحابہ نے پڑھ کے تو کسروں کسروں لٹا کے راہ دیتا قرآن بڑی ہے اس طرح اور یاد رکھنا قرآن تا ہی پیسرہ جائے باقی دائیں پیسرہ تو ہڑے کو نہیں ہونا قرآن کھول کے پڑھ لینا کم منفیتن غلیلتن غلبت کسیرہ اللی قرآن کہتا تسی جناب قرآن کہتا تسی تھوڑے ہوگئے جناب ایک کو ہوگئے اور دا ستے غلبہ دے دیں گے اور دا ستے غلبہ اس طرح ہی آسکتا ایک بات کرتا قوت سلطان و امیر از لا ایلا اور حیبت مرد فقیر از لا ایلا یہ نا پہ ماشا نے تفید قرآن دی جناب تو ہینکر آ کے پاچے انہ کو ڈالن لانن انہوں پتا کے بے غیرتن اگر انہوں پتا ہوئے نہ کہ غیرت مندن کوئی ایک بھی غیرت مندے تو قدی بھی اس طرح گال نہ کرن قرآن نو اس طرح نہ جلان کوئی جناب تارک بن زیاد جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے کوئی ٹیپو سلطان جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے اللہ تعالی ساڑھی انہ بے زمینہ کو جان چڑائے اللہ تعالی ساڑھی سیاسی اسکری اور جناب مذہبی قیادت روح امریکہ نیٹو چینہ تھی غلامی تو نکال کے اپنے حبیب تھی غلامی عطا فرمائے